اسلام علیکم ایوریون ایک ایک سانگ ترین پر پیانو کے بایئے ہیں وائٹل سائنس اعتبار یہ جو سانگ ہے یہ بہت مشہور سانگ ہے اور میوزک فیکلٹی میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور پاکستان کے جو موسٹ فیوریٹ سانگ ہیں ان میں سے ایک سانگ ہے اور یہ انتہائی آسان ہے پلے کرنا کیونکہ اس کی جو ارینجمنٹ ہے یہ فائف فائف کی کاؤنٹنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جو اس کے سکیل ہے وہ ہے ای میجر ای میجر سکیل کیسے اس میں یہ سانگ ہے تو تھرڈ سے فورت آکٹیو کے درمیان ہم اس کو پلے کریں گے اور نوٹس آپ کے پاس لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے اچھا تو سمجھ لیں پہلے کہ آپ نے نوٹس کو سمجھنا کیسے اگر لکھا ہوا ہے اے ت بار تو میرا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ میں ورڈ کو ڈیوائٹ کرتا ہوں سیلیبلز میں یعنی کہ وہ کتنے ٹکڑوں میں اس ورڈ کو بولا گیا ہے اب اے ت بار تو چار نوٹس میں اس کو توڑا گیا ہے اس ورڈ کو تو آپ کو لکھائے گا اے الگ لکھائے گا ت الگ آئے گا با الگ آئے گا اور ر الگ آئے گا تو آپ سمجھ جائے گا ٹھیک ہے تو اعتبار اگر لکھائے گا تو وہ اس طریقے سے لکھائے گا اور نیچے اس ورڈ کے لیے کون سا نوٹ آپ لے کریں گے وہ لکھائے گا اگر لکھا ہوا ہے ای تھری تو ای تھری کا مطلب ہے تھرڈ آکٹیف کا ای اب یہ آکٹیفز کیا ہوتے ہیں یہ آپ گوگل پر سرچ کر لیں گا آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا جن لوگوں پتا ہیں جو آلڈی میرے چینل پر بہت پرانے ہیں ان کو پتا ہے کہ آکٹیفز کیا ہوتے ہیں تو اور اوپر جو ہے اعتبار جیسے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوگا وہ اس کا کارڈ لکھا ہوگا کہ آپ نے کس نوٹ کے اوپر اس کارڈ کو ہٹ کرنا ہے تو جو میں آپ کو بتا رہا تھا فائف فائف کی کٹیگریز میں بنا ہوا ہے مطلب فائف فائف کی کاؤنٹنگ میں تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیسے اور جیسے اعتبار بھی تو کتنے نوٹ سے ہیں فائف ون ٹو ٹری فور فائف ون ٹو ٹری فور فائف یہ کانا پورا فائف فائف کے نوٹس میں تو لہذا آپ کو ریدم کی بھی پرابلم نہیں ہوگی اس کو پلے کرنے میں تو فرس لین دیکھتے ہیں فرس لین میں کہہ رہا ہے اعتبار بھی تو اس کے نوٹس کیا ہیں اعتبار کی کتنے سیلیبلز چار بی تھری اے تھری جی شاپ تھری اور اے تھری یہ ہو جائے گا اعتبار اور بھی کانا پر جی شاپ تھری پر اس لین پر کونسے لگائیں گے ای میجر یہ لین کیسے بجے گی دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو آخر کے نوٹ پر ہم نے کارڈ لگایا ہے ای میجر نیکس لین آ ہی جائے گا تو آ ہی ایک ایک سیلیبل ایف شاپ تھری پھر جی شاپ تھری جائے گا تین سیلیبلز جا اے گا یعنی جا کہاں پر آ گیا ہے ای تھری پہ پھر ایف شاپ تھری اور پھر ای تھری اور یہاں اس پر کونسا آ رہا ہے اے میجر ٹھیک ہے اے میجر میں نے اس کی انورس پوزیشن پکڑی ہوئے سی شاپ ای اور اے ضرور نہیں کہ آپ کارڈ کے ساتھ ہی گانا بجائیں اگر پریکٹس نہیں ہے آپ سیمپل میلوڈی بھی بجا سکتے ہیں کارڈ میں ان لوگوں کے لیے یہ لکھتا ہوں جن کو کارڈ کی پریکٹس ہے تو آ ہی جائے گا کیسے بجے گا اچھا نیکس لائن ہے ملو تو سہی وہی فائف نوٹس ملو کے دو سیلیبلز ای تھری ایف شاپ تھری تو کا ایک سہی کے دو سیلیبلز ای تھری بی تھری ملو تو سہی اب یہاں پہ کارڈ کونسے لگ رہا ہے جی شارف مینر سیلیل جی شارف مینر سیلیل جی شارف مینر سیلیل کیسے پکڑیں گے کوئی کے دو سیلیبلز بی تھری اور سی شارف فور یعنی نیکس جو سی شارف یہ ہے یہاں کو آٹ کونسے لگے گا ایف شارف مینر سیلیل سی شارف ای ایف شارف ای کیسے ابھی ساری کمبائن جو چیزیں سب کمبائن کر کے میں نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کا ایک پوری پرفارمنس دکھاؤں گا نیکس ویڈیو میں ابھی اگر میں کمبائن پلے کروں گا تو کابیل سٹرائک آ جائے گا اس کے اوپر تو میں آپ کو ایک ایک لینڈ کر کے سمجھا رہا ہوں گی ٹھیک ہے اس کو لائنز کو کمبائن کرتے جائیے آپ کا سانگ بن جائے گا اور اگر دیکھنا ہے کیسے تو پھر میں اس کی الگ سے ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا پھر نیکس لائن ہے مل ہی جائے گا وہی فائف نوٹس وہی ہے 1 2 3 4 5 دیکھ رہے ہو 5 5 کا ایک کمبینیشن چل رہا ہے تو مل ہی اب ہم فورت اکٹیف پہ آگئے E 4 مل E D شارف 4 جائے گا 3 سیلیبلز B3 C شارف 4 B3 یہاں کون سا لگے گا وہی G شارف مائنر 7 دوبار آ جائے گا پھر چلو تو سہی چلو تو سہی دو لائنز ہیں لیکن الگ الگ طریقے سے بجائے گی لگو وہی فائف نوٹس 1 2 3 4 5 تو چلو دو سیلیبلز A3 اور G شارف 3 تو A3 سہی B3 اور C شارف 4 یہاں کونسا قرد لیں گے A میجر پہلے بتا چکا ہوں A میجر پھر دوبارہ بولتا ہے چلو تو سہی وہ کیسے A3 B3 چلو تو G شارف 3 سہی A3 F شارف 3 یہاں کونسا آئے گا B میجر D شارف F شارف اور B پھر دوبارہ بولتا ہے اعتبار B آئی جائے گا فرس لائن بجائی سیکنڈ لائن بجائی اب اس کو فرس ٹینزہ کو گوائنڈ اپ کریں گے تو آ ہی جائے گا دوبارہ بجائیں گے لیکن وہ چینجٹ ہی ہونے ہیں کس طرح اس کو آئنڈ کریں گے یعنی A3 A G شارف 3 H آ ہی جائے گا تین سیلیبلز E3 F شارف 3 اور E3 اور اس پہ کونسا E میجر یہ پورا سٹینزہ میں آپ کو بجائے دکھاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں پھر آگے چلتے ہیں اس کا جو فرسٹ اندرہ ہے کہتا ہے دھوپ میں کھڑا یہ بھی فائف نوٹس کا ہے دھوپ میں کھڑا 1 2 3 4 5 بتایا نا 5 5 نوٹس سلنا ہے تو دھوپ کے دو سیلیبلز E3 اور G شارف 3 میں F شارف 3 کھڑا 2 سیلیبلز A3 اور G شارف 3 تو یہاں کونسا لگے گا E میجر ٹھیک ہے E میجر لگا دیا پھر جل رہا ہوں میں 5 نوٹس سیم لائنے لیکن اس میں اب ہم A3 بھی اسٹے کریں گے یعنی دو دفعہ A3 بجا دیں گے جل جل کا ایک سیلیبل E 3 رہا G شارف 3 F شارف 3 ہوں میں دونوں A3 بہیں گے اور یہاں کونسا کیونکہ A کا نوٹ آرہا ہے تو A میجر کون لگا دیا جل رہا ہوں پھر سایا دو مجھے سایا 4 میری F شارف 4 دو دفعہ جل دو سیلیبل G شارف 4 دو دفعہ اور یہاں کونسا ہے C شارف مائنر کیسے C شارف E اور G شارف ہے میری سزا ہے G شارف 4 میری F شارف 4 E 4 سزا D شارف 4 اور B 3 تو یہاں کونسا لیں گے G شارف مائنر سیلی میری یہ تھکن میری یہ تھکن میری B 3 G شارف 3 میری یہ آگیا A 3 پہ تھکن کے دو سیلیبل B 3 C شارف 4 جو تو یہاں کونسا A میجر آپ چاہیں تو یہاں F شارف مائنر 7 بھی لے سکتے ہیں دو رو اچھے لگتے ہیں A میجر بھی لے سکتے ہیں F شارف 7 بھی لے سکتے ہیں پھر کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی تین سیلیبل ای 4 F شارف 4 D شارف 4 ہے C شارف 4 اور پھر B 3 تو یہاں کونسا لیں گے آپ G شارف مائنر 7 پھر سنو تو سہی سنو تو سہی جیسے ہم نے چلو تو سہی چلو تو سہی بجائے تا ویسے سنو تو سہی سنو تو سہی آئے گا یہ پھر اسی طرح بجائے A 3 G شارف 3 سنو تو سہی A major chord لیں پھر سنو تو سہی مائنر جس طرح ہم نے چلو تو سہی چلو تو سہی بجائے تھا اسی طرح یہ بجائے گا پھر واپس بجائے ای تبار بی آئی جائے گا اور پھر آئی جائے کر اس کو end کر ن کیسے آئی جائے گا پہلا والا آئی جائے گا اب end کر ن آئی جائے گا اس طریقے سے آپ یہ song play کر سکتے جن کو chords نہیں آتے وہ صرف melody بجائے گے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو سمجھ آئے وہ ٹوٹوریل بہت easy song ہے اور بہت مزیدار song ہے آپ اس کو practice کریں اس کو play کریں پھر ملتے انشاءاللہ جسے اور نئے song کے ساتھ اوکے اللہ حافظ